ہاں تو ہم نے ابھی human eye کا پہلا پارٹ دیکھا ٹھیک ہے اپنی آنکھ کے بارے میں جانا کہ کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں اس کے ٹھیک ہے وہ کیسے ورک کرتی ہے ٹھیک ہے lens جو اس کے اندر ہے وہ کیسے ورک کرتا ہے power of accommodation کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو defects ہوتے ہیں ہماری آنکھ میں جس پہ questions آپ کے کافی سارے پوچھے جاتے ہیں board میں بھی پوچھے جاتے ہیں اور NTSC کے preparation اگر آپ کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی پوچھے جاتے ہیں تو جو human eye کا سب سے زیادہ پوچھے جانے والا portion ہے وہ یہی سے آتا ہے جو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں تو last video میں ہم نے ایک question چھوڑا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو minimum distance ہوتی ہے آپ کوئی بھی آنکھ کے پاس کتنا دور رکھ کر minimum distance of distinct vision جس کو بولتے ہیں تو اس میں کوئی بھی object کو آپ آنکھ کے کتنا قریب minimum سے minimum کتنی دور پر رکھ کر بہت کلیرلی دیکھ سکتے ہیں تو وہ 25 سنٹی میٹر ہوتی اس سے پاس لائیں گے تو وہ blur ہونے لگتا ہے اور آنکھ پر strain بھی آنے لگتا ہے پھر اگر کوئی object دور رکھا ہوا ہے تو کتنا دور آپ object کو دیکھ سکتے ہیں کلیرلی کہ آنکھوں پر کوئی strain نہ پڑے ہم نے بتایا تھا کہ وہ infinity ہے اچھا infinity کیوں ہے اچھا کس basis پر کہہ دیا کہ infinity ہے infinity اس طرح کی ہم آسمان میں جب تارے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے sun دیکھتے ہیں moon دیکھتے ہیں یہ سب تو میں کلیر دیکھتا ہے بالکل تو وہ تو بہت دور ہیں جب ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں یعنی اگر آپ بیچ میں کوئی obstruction نہ ہو کسی بھی طرح کا تو ہم کئی نہ کئی infinite distance تک دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے پھر ہماری جو far point ہے جس کو far point بولتے ہیں near point 25 ہے جو far point ہے وہ آپ کا infinity رکھا گیا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں تو جو far point ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کوئی بھی بہت دور سے دور object کو بینہ کسی بیچ میں کوئی obstruction کے وہ آپ infinity تک دیکھ سکتے ہیں تو far point ہے furthest distance of an object from a human eye at which it is clearly visible without stress on the eye تو وہ ہے infinity آپ کا ٹھیک ہے تو وہ اس طرح سے اس کا نام infinity پڑا اور near point کیا ہے 25 cm ہے یعنی آپ کتاب کو کتنا دور رکھیں کہ آپ کو بہت آسانی سے اس میں جو بھی کچھ لکھا ہوئے وہ بہت کلیرلی دیکھیں تو وہ ہے آپ کی 25 cm کی دوری اب دیکھیں یہاں پہ ہم دیکھیں گے one by one کہ جب کوئی object دور رکھا ہوتا ہے تو ہماری آنٹ پہ جو image بنتی وہ کیسے بنتی اور اگر ہمیں کوئی دور کا object نہیں دکھ رہا ہے تو اس کا reason کیا ہوتا ہے بھئی وہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو خراب ہو جاتی ہیں ہماری آنٹ میں اور جس کو پھر ہم goggles لگاتے ہیں اسے ٹھیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ normal eye جس eye کے اندر کوئی بھی defect نہیں ہے وہ کیسے behave کرتی ہے جب کوئی object کوئی دور کا object آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں دیکھیں ہم نے بتایا تھا کہ دور کے object سے جو rays آتی ہیں وہ almost parallel ہوتی ہیں تو parallel rays میں normal eye میں کیا ہوتا ہے جو آپ کا lens ہے وہ کیسے ہو جاتا ہے پتلا ہو جائے گا پتلا ہو جائے گا اور پھر وہ ساری rays کو ریٹینا پہ فوکس کر دے گا ٹھیک ہے یہ ہم دیکھ چکے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ image اس طرح سے بن جاتی ہے کچھ دیکھیں یہاں پہ یہ image آپ کو inverted دیکھ رہی ہے تو ایسی ہی image بنتی ہے ریٹینا پہ پھر آپ کا جو brain ہے occipital lobe ہے وہ اس کو ٹھیک دہ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہے ٹھیک ہے تو image ریٹینا پہ بن گئی آگے چلتے ہیں اب یہ تو normal eye میں تھا اب اگر کوئی آنٹ میں کوئی defect ہو گیا ہے اور اس کو دور کے object صحیح سے نہیں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے most of the time آپ میں سے کئی بچوں کو چشما لگا ہوگا اور ان کو 99% بچوں کو problem اس age میں یہی ہوتی ہے چشما لگنے کے بعد مطلب چشما کیوں لگا ہے اس کے لئے problem یہی ہوتی ہے کہ ان کو دور کے object صحیح نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں دور کا مطلب کیا کہ وہ class میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو board پہ کیا لکھا جا رہا ہے اگر وہ پیچھے بیٹھے ہیں تو ان کو نہیں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ board پہ clear نہ دیکھنا کیا مطلب ہے کہ آپ دور سے دیکھ رہے ہیں تو نہیں دیکھ رہا ہے اگر آپ پاس آتی جائیں board کے تو آپ کو جو vision ہے وہ improve ہوتی جاتی ہے اس کا مطلب آپ کی جو far point ہے وہ کہیں نہ کہیں اب infinity پہ نہیں رہا far point آپ پہ infinity سے shift ہو کے بہت پاس آ چکا ہے اسی لئے تو جب ایک بار آپ کو infinity کی چیزیں دیکھ رہی تھیں اب آپ کو board نہیں دیکھ رہا ہے اس کا مطلب far point آپ کا بہت آگے آ چکا ہے اب آپ کا far point اتنا far نہیں رہا ٹھیک ہے تو اب اس میں جو defects ہیں وہ دو طرح کے آئیں گے ایک تو کسی کا far point بہت pass آ جائے ٹھیک ہے myopia جس کو بولتے ہیں ہم لوگ near sightedness near sightedness کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو pass کی چیزیں تو clear دیکھ رہی ہیں یعنی آپ near sighted ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ far point آپ کا بہت آگے آ چکا ہے یعنی آپ far sighted نہیں رہے دوسرا defect کیا ہوگا کہ آپ کو pass کی چیزیں تو دیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کو pass کی چیزیں تو بہت clearly visible ہیں لیکن جو دور کی چیزیں ہیں وہ آپ کو نہیں دیکھ رہی ہیں یا اس کو ہم لوگ far sighted بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ far sighted ہیں دور کی چیزیں آپ کو دیکھتی ہیں pass کی چیزیں نہیں دیکھ رہی ہیں تو اس کو بولتے ہیں hyper metropia تو دو طرح کی mainly defects ہوتے ہیں ٹھیک ہے چلیے one by one دیکھتے ہیں سب کو دیکھیں یہاں far point of the eye is not infinity but shifts closer to the eye یعنی far point of far پہ نہیں رہا بہت pass آ چکا ہے وہ کتنا pass آ گیا ہے depend کرتا ہے eye to eye vary کرے گا یہ دوسرا کیا ہے near point اب near point آپ کو 25 cm نہیں رہا دور چلا گیا ہے یعنی اب تک آپ کو 25 cm پہ چیزیں clear دیکھ جا رہی تھیں pass لائیں گے تب تو blur ہو جائیں گی لیکن اب آپ کو 25 پہ بھی نہیں دیکھ رہی ہیں 25 پہ بھی blur ہے یعنی اور پیچھے لے جائیے آپ تھوڑا اور پیچھے لے جانا پڑتا ہے آپ کو سکتا ہے 50 پہ آپ کا shift ہو گیا ہو near point ٹھیک ہے یہ والا جو defect ہے hyper metropia کا یہ age کے ساتھ آتا ہے یعنی یہ normally نہیں ہوتا ہے جلدی early age میں جو آنکھ میں defect create ہوتا ہے وہ جیسے ہم نے پہلے بتایا آپ کو کہ وہ myopia ہی ہوتا ہے یعنی دور کی چیزیں آپ کو صحیح نہیں دیکھ رہی ہیں blackboard آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے پاس کا جو defect ہے کہ آپ کو بک پڑھنا میں دکھت ہو رہی ہے یہ آپ کو early age میں نہیں آتا یہ above 40 آپ پہنچتے ہیں 40 age کے اوپر جاتے ہیں 40 years کے یعنی آپ کے parents کو یا آپ کے grandparents کو ان کو ہوگا ان کو پاس کی چیزیں یعنی وہ newspaper ہے یا کوئی book ہے وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں بغیر چشمے کے آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ کیا ہے وہ hyper metropia ہے ان کو پاس کی چیزیں نہیں دیکھتی ہیں ٹھیک ہے دور کی چیزیں وہ بغیر چشمے کے بھی دیکھ لیتے ہوں گے تو یہ دو طرح کے defects ہیں آئیے دیکھتے ہیں myopia میں کیا ہوتا ہے کیسے ہماری آنکھ myopia میں behave کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں یہ پاس میں save رکھا ہوا ہے اور یہاں سے ہم نے بتایا تھا کہ جو پاس کوئی object رکھا ہوتا ہے تو وہاں سے جب کوئی raise آتی ہوں تو diverging ہوتی ہیں already diverging ہوتی ہیں تو diverging raise ہیں تو ان کو normal human eye کیا کرے گی ان کو retina پہ focus کر دے گی ٹھیک ہے لیکن اگر مان لیجے آپ کی آنکھ میں defect ہے تو defect کی condition میں کیا ہوگا normally تو آپ کی image یہاں پہ بن جائے گی save کی اس طرح سے تو nearby object کو آپ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں myopia میں myopia میں defect یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو پاس کی چیزیں نہیں دکھ رہی ہیں پاس کی چیزیں بہت clear دکھتی ہیں آپ کو myopia میں ٹھیک ہے issue کیا ہوتا ہے issue یہ ہوتا ہے کہ جب دور کے objects کو آپ دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو converging ہے یعنی جو سارے race کا converging point ہے وہ retina پہ نہیں ہوتا ہے اس سے آگے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی race کو کہا converge ہونا چاہیے تھا retina پہ converge ہوتی تو آپ کو جیسے save دکھ رہا تھا ایسی دور کی چیزیں بھی دکھتی لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے یہ پہلے ہی race converge ہو جاتی ہیں پچھلے ویڈیو میں اپنے دھیان سے اگر آپ نے دیکھا ہو نہیں دیکھا ہے تو اب ایک بار اس کو دیکھ کر آئیے کہ وہاں پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا کیوں ہوگا اور کب ہوگا ایک reason ہم نے آپ کو وہاں دیا تھا ایک reason کیا دیا تھا کہ اگر lens کی converging power کم ہو جائے sorry بڑھ جائے lens کی اگر converging power بڑھ جائے تو کیا کرتے گا وہ race کو فوراں converge کرنے کی کوشش کرے گا parallel race کو converge کرنا ویسے ہی آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے comparatively ٹھیک ہے تو وہ کیا اگر اس کی converging power بڑھ گئی ہے تو وہ پہلے ہی اس کو converge کر دے گا ریٹینا سے اچھا converging power بڑھنے کا مطلب کیا ہے lens کیسا ہو گیا ہے آپ کا پتلا ہو گیا ہے یا موٹا ہو گیا ہے موٹا ہو گیا ہے lens اگر موٹا ہو گیا ہے تو اس کی power بڑھ گئی ہے power بڑھ گئی ہے تو وہ جلدی converge کرے گا جلدی converge کرے گا تو focal length چھوٹی آئے گی یعنی ریٹینا پہ کرتا تو focal length کافی بڑی ہوتی یہ ہوتی focal length آپ کی ایک سیکنڈ میں یہاں سے pen لے لیتا ہوں اگر ریٹینا پہ کرتا تو focal length وہ یہ ہوتی اب اس نے یہی کر دیا تو focal length تو صرف اتنی ہوگی ٹھیک ہے تو raise اگر آگے converge ہو جا رہی ہے تو simple اس کا یہ مطلب ہے کہ power بڑھ گئی یہ lens کی converging power بڑھ گئی lens موٹا ہے آپ کا ٹھیک ہے یعنی کیسے بڑھ گئی اپنے آپ نہیں بڑھ گئی دور اگر object رکھا ہے تو آپ کی آنکھ کے اندر یہ power of accommodation ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو accommodate کر لیتا ہے یعنی سلیری muscles اس کو elongate کر دیں گے elongate کر دیں گے تو دور کا object دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اگر مان لیجئے دور کا object آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد بھی یہ image کو ریٹینہ پر نہیں بنا رہا اس کا مطلب وہ پتلا نہیں ہو رہا یعنی وہ جو faculty ہے ہماری آنکھ کی power of accommodation disturb ہو گئی ہے اس کا مطلب وہ سلیری مسئل صحیح سے کام نہیں کر رہے ہیں کہ properly اس کو elongate کر پائیں یا جب pass کا دیکھ رہے ہیں تو اس کو compress کر پائیں تو وہ کہیں لنس میں کوئی نہ کوئی خرابی آگئی ہے لنس بہت زیادہ round ہو گیا ہے ایک problem تو یہ ہے اگر مان لیجئے آپ کی جو آنکھ ہے اس کی جو گلائی وہ بڑھ گئی ہے وہ پھیل گئی ہے بہت زیادہ تو اگر وہ پھیل جائے گی آئی بول آپ کی بڑی ہو جائے گی تب بھی یہ دککت آئے گی مان لیجئے آئی بول آپ کی پہلے یہاں پہ تھی یہ ایسے ایسے تھی اتنی تھی یہ سامنے ریٹ سے بنائی یہ تھی آئی بول آپ کی اب اگر آئی بول ایسی تھی تو آپ ریٹینہ پہلے یہاں پہ تھا یہ ریٹینہ تھا ریٹینہ یہاں پہ تھا تو ریز کو یہاں پہ مرج ہونا تھا یہاں پہنچ گئی اب یہاں چلی گئی ہے تو اتنا difference آ جائے گا یہ ریز تو ابھی بھی وہی converge ہوں گی جہاں پہلے ریٹینہ تھی لیکن اب تو ریٹینہ شفٹ ہو گیا آپ ریٹینہ یہ آ گیا ہے ریٹینہ کیا ہو گیا آپ شفٹ ہو گیا آگے پہنچ گیا ایک ریزن یہ ہے ایک تو لینس میں deformities آ گئی ہیں دوسرا آپ کی آئی بال بھی elongate ہو گئی ہو ٹھیک ہے تو دو ریزن ہوتے ہیں اس کے جو میوپیہ کی پرابلم آپ کو سٹارٹ ہوتی ہے جو ریز آگے کنورج ہو رہی ہے اس کے دو ریزن ہیں ٹھیک ہے پہلا کرویچر آف کورنیا کورنیا کا کرویچر یا آئی لینس انکریز کر گئی ہم نے آپ کو پیچھلے ویڈیو باتایا تھا کہ سیلیری مسل جو ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں اس کنزیشن میں اور suspensory ligaments tension میں رہتے ہیں ان کے اندر کافی tension ہوتی ہے اس کو پتلا کر کھیچ تے ہے آگر وہ بہت راؤنڈ ہو گیا تو اس کا مطلب آپ suspensory ligaments ہیں وہ کو elongate مطلب suspensory ligaments ہیں ان کو tension میں رہنا چاہیے اگر اس طرح سے relax بڑھ جائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ ریلیکس جو راؤنڈ ہو جائے گا اس کی canverging power بڑھ جائے گا موٹا ہو جائے گا تو ریلیکس اگر ہو جائیں گے تو یہ دکھت ہو جائے گی رہا ہے جو power ہے اس کی lens کی accommodation کی وہ disturb ہو گئی ہے دوسرا reason ہم نے آپ بتایا کہ eyeball دیکھئے بڑی ہو گئی یہاں پہ اگر eyeball بڑی ہو گئی ہے تو eyeball پیچھے چلی گئی پہلے eyeball یہاں پہ رہی ہوگی یہ دیکھ ایسی رہی ہوگی تو جو raise ریٹینہ پہ ہی converge ہو رہی تھی لیکن ریٹینہ چلا گیا تھوڑا پیچھے ہو گیا شفٹ ہو گیا یہ کس وجہ سے ہوا eyeball elongate ہو گئی so that distance between the lens and the retina increases آگے جلتے ہیں ہم اس کو correct کرنے کا solution ہے ہمارے پاس correct ہم ایسے کر سکتے کہ ہم یہاں چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا lens بیچ ملایا جائے جس کی converging power کو کم کر دے تھوڑا سا تو یہ rays کو پہلے ہی converge کر دے رہا تھوڑا سا پیچھے جب rays آ رہی ہے دور والے object سے تو جب rays diverge کر تو corners پہ جا ریز اس طرح سے ریز لگیں یعنی جب rays یہاں سے parallel آئیں گی تو یہ کیا کر دے ان rays کو diverge کر دے تو جب rays diverge کر دے گا تو پھر اس lens already diverging rays کو converge کرنے میں تھوڑی دکھت آئے گی تو وہ پہلے نہیں کر پائے گا تھوڑا سا آگے جا جا جاتا ہے کہ نہ آگے جا کے ملے بلکہ exactly کہ ملے آپ کی ریٹینا پہ ملے ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا تو یہاں پہ ہم کون سا lens use کریں diverging lens use کریں اب آپ سب نے پڑا ہوگا diverging lens کس کو کہتے ہم لوگ ٹھیک correction lens یہاں پہ use ہوگا diverging ہوگا دیکھئے اس نے یہاں سے ریز کو پہلے کیا کیا یہ دیکھئے ان rays کو پہلے اس نے یہاں diverge کیا یہ دیکھئے diverge ہوگی جو diverging rays ہیں ان کو جو آپ converge lens converge کرے گا تو وہ rating آپ آ ملیں گی ٹھیک ہے تو آپ پہ diverging lens use کریں گے اور diverging lens کون سا ہوتا ہے concave lens ٹھیک concave lens آپ کا diverging lens ہوتا ہے اس میں confuse lens converging ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ تھوڑا سا یہاں پہ دھیان رکھئے گا آگے چلتے ہیں ہم لوگ تو ہم یہاں پہ concave lens use کریں گے ٹھیک ہے یہ کیا ہے concave lens ٹھیک ہے concave lens آپ کا diverging ہے اور concave mirror آپ converging ہے اس طرح سے convex mirror آپ diverging ہے لیتے ہیں myopia میں آپ کیا کرتے ہیں nearby objects آپ ساف دیکھتے ہیں لیکن دور کے objects ہوتے ہیں وہ clear نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہے جو light rays ہوتی ہیں وہ distant objects سے آتی ہیں اور وہ پہلے ہی converge ہو جاتی ہیں ریٹینا سے یہاں دیکھئے یہ objects پہ normal human eye میں تو یہ ہوتا ہے ریٹینا پہ converge ہوتی ہیں لیکن کوئی myopic ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ parallel آرہی ہے اور they converge before the retina تو retina سے پہلے ہی ہو جائیں گی اب جو eye defects ہیں وہ کیوں ہو جاتے ہیں مدھئی ہو کیوں جا ہے آپ کی eye پرشانی ہو گئی ہے تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو آپ eyeball elongate ہو چکی ہے اور دوسرا کیا ہے کہ آپ جو cornea اور eye lens دونوں کا curvature بڑھ چکا یعنی جو گولائی ہے یہ موٹا پا ہے وہ بڑھ چکا ایک طرح سکتے ہیں آپ جس کی وجہ سے ان کی converging power بڑھ گئی ہے correction کیا ہے correction دیکھیں یہاں پہ correction کیا کر سکتے ہم concave lens concave lens کیسا lens concave lens diverging lens دیکھیں question اس میں کیا آئے گا کون سا lens ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ نا پوچھیں diverging use کرتے ہیں converging use کرتے ہیں یاد رکھئے گا یہاں پہ diverging lens use کرتے ہیں of appropriate focal length یعنی ایسی focal length کا resultant effect کیا آنا چاہیے ultimately resultant effect سے ہمیں مطلب ہے resultant effect یہ آنا چاہیے کہ retina پہ focus کرو ایسی focal length ہم use کریں گے diverging lens چلیے آگے چلتے ہیں ہم دوسرا جو ہماری آنکھ جو defect ہوتا ہے hyper metropia hyper metropia میں کیا ہوتا ہے دور کے object آپ clear نہیں دکھ رہے تھے اور pass کے دکھ رہے تھے یہاں پہ pass میں کوئی object رکھا ہے اور اس کی جو image ہے ریٹین اپ نئی بن تھوڑا پیچھے بن رہی ہے اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ویڈیو میں یہ پیچھے کیوں بنے کی پیچھے بننے کا reason کیا ہوتا ہے پیچھے image تو تب ہی بنے گی جہا کی lens موٹا ہو گیا زیادہ یا پتلا ہو گیا ہے ٹھیک lens یہاں پہ کیسا nearby objects کی image کہا بن جاتی ہے behind the retina یہ دیکھئے retina یہ اور یہ یہاں پہ بن رہی ہے اب reason کیا ہے اس کا reason یہ ہے کہ کم ہو گیا ہے تو اب یہ کیسا بن گیا ہے دوسرا reason دیکھ یہ ہو سکتا ہے کہ eyeball پچھلے case میں پھیل گئی تھی یعنی بڑی رہی پہلے eyeball یہ رہی ہوگی پہلے eyeball دیکھئے یہاں پہ رہی ہے تو retina یہ تھا پرانا retina یہ تھا لیکن eyeball compress ہو گئی ہے تو new retina یہ بن گیا یہ new retina ہے ٹھیک ہے eyeball ہو سکتا compress ہو گئی ہو گئی گئی پچھلے کیسے retina پیچھے شفٹ ہو گیا تھا تو دو reason ہو سکتے ہیں ایک تو lens والی problem ہو سکتی curvature کم ہو گیا دوسری problem یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی eye ball وہ compress ہو گئی ہے ٹھیک بن جائے جو retina پہ focus دے دے یہ کہ سکتے canverging power decrease ہو گئی ہے تو converging power ہمیں زیادہ چاہیے یہاں پہ تو یہاں پہ ہمیں کون سا lens use کرنا پڑے گا جو converging already already converging کون سا ہوتا ہے آپ جانتے convex lens یعنی یہی same lens use use کرنا ہے تو دیکھئے وہ کیا کرے گا کیونکہ پاس سے object آ رہے ہیں وہ سے جو raise نکل رہی ہیں they are already diverging تو پہلے سے diverging ہے تو کہ نہ کہیں ان کے لئے converging lens آپ چاہیے دو ایسے جو converge کریں کیونکہ ان کو converge کرنا parallel raise کے comparison میں زیادہ مشکل ہے تو یہاں پہ آپ اس لئے converging lens چاہیے ہوتا ہے تو converging lens آپ use کرتے ہیں تو بلکل ایک طرح parallel ہو جاتی ہے آئی lens کے لئے ریس ریس کرنا ریٹینا پہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے یہاں پہ بھی چیز ہوتی کہ ہم ایسے suitable focal length کا لیتے فار away object clear لیکن جو پاس کے object وہ دکھت کرتے اور ریس کیا ہوتی جو پاس کے object سے آ رہی ہوتی ہیں وہ diverging زیادہ ہوتی ہیں اور lens کی converging power کم ہو چکی ہوتی ہے تو پیچھے converge کرتا ہے ریٹینا کے دیفیکٹ ہوتا کیوں ہیں یا تو آپ کی eye ball flat ہو گئی ہے اور دوسرا کیا ہے یعنی cornea lens کا curvature یا تو کم ہو چکا ہے تو lens کا curvature کم ہو گیا یا تو آپ کی eye wall ہے وہ flat ہو گئی correction کیا ہے correction یہ ہے کہ curvature کم ہو گیا ہے converging power کم ہو گئی تو ہم converging کیا پڑھا جب آپ نے numerical کیوں گے reflection through lenses میں وہاں پہ پہ پڑھائے گئے ہو تو positive focal length ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دو focus ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں دو focus ہوتے ہیں دونوں focus میں سے ایک principal focus ہوتا ہے جہاں پہ raise after reflection ملتی ہے اس کو principal focus بولتے جا ہوتا ہے concave lens جو raise ہوتی ہیں وہ اس طرح جا رہی ہیں لگن وہ ڈائیور جو گئیں ڈائیور جو گئیں تو ادھر تو ملنا نہیں ان کو رائٹ سائٹ کہیں اب رائٹ سائٹ نہیں ملنا ہے تو ان کو کیا کرتے ہیں آپ بیکورٹ پڑیوز کرتے ہیں اس طرح سے تو بیکورٹ پڑیوز کرنے کی وجہ سے وہ یہاں کہیں ملتی ہیں یعنی ادھر والے پہلے ہی فوکس پہ مل جاتی ہیں تو اس کا پرنسپل فوکس ریفٹ سائٹ پہ کہلائے گا کیونکہ ریس تو یہی مل رہی ہیں بھلے ہی مل رہی ہیں لیکن مل یہی پہ رہی ہیں تو اس کا فوکس ادھر ہوتا ہے لیفٹ سائٹ میں تو لیفٹ سائٹ کی ساری چیزوں کو ہم کیسے میجر کرتے ہیں نیگٹیو کرتے ہیں اور آیٹ سائٹ کی ساری چیزوں کو ہم پوزیٹیو لیتے ہیں اس لیے جو کونوکس لینز کا فوکس ہے وہ پوزیٹیو کہلائے گا ہمیشہ یہ فوکس لینھ اگر نیگٹیو ہے تو جو پاور ہوگی وہ بھی نیگٹیو ہوگی کیونکہ پاور اور فوکل لینڈ میں جو ریلیشن ہے اس میں کوئی سائن تو آتا ہے نہیں پہلے سے تو یہ اگر فوکل لینڈ نیگٹیو ہے تو پاور بھی نیگٹیو تو یہاں پہ جو ہم ہائپر میٹروپیا کے کیس میں جو ہم لینڈز یوز کرتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے پوزیٹیو پاور کا ہوتا ہے کیونکہ کونویکس لینڈز یوز کر رہے ہیں تو اس کی پاور ہمیشہ پوزیٹیو ہی لی جائے گی اور جو آپ کو مایوپیا تھا نیگٹیو ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ نیگٹیو پاور کا لینڈز یوز کرتے ہیں اچھا ایک چیز اور یاد رکھئے کہ جو ہم لوگ لینڈز یوز کرتے ہیں کریکشن میں وہ لینڈز نہیں ہوتے ہیں جو ہم یہاں پہ اب تک پڑھتے آ رہے تھے بلکل exactly ویسے نہیں ہوتے ہیں یعنی جو ہم کونویکس لینڈز پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک اس طرح سے نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ نے ایک لینڈز پڑھیں ہوں گے وہاں پہ ریفریکشن تھرور لینڈز میں positive منسکس اور negative منسکس کے نام سے ٹھیک ہے دو طرح کے آپ نے اس طرح کی لینڈز پڑھیں ہوں گے اس طرح سے یہ ایسے ایک یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا کونسا پڑھا ہوگا آپ نے دوسرے میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ ایک یہ اس طرح کا ہوگا لینڈز ٹھیک ہے دیکھئے دو لینڈز ہیں تو دو طرح کے جب آپ اس طرح کے جو آپ نے لینڈز پڑھیں ہوں گے ایک ہوتا ہے positive منسکس ایک ہوتا ہے negative منسکس تو جو ہم لوگ hypermetropia میں positive power کا لینڈز یوز کرنا تو positive منسکس یہاں یوز کریں گے جو positive منسکس ہوتا ہے جس کو convex ہو concave بھی بولتے ہیں یا concave ہو convex یہ دو طرح کے جو الگ نام ہوتے ہیں types of لینڈز میں آپ نے پڑھا ہوگا تو یہاں actually وہ positive منسکس یہاں یوز کیا جاتا ہے یعنی آپ کے آنٹ میں اگر hypermetropia کی problem ہو گئی ہے آپ کو جو لینڈز prescribe کیا جائے گا وہ positive منسکس ہوگا کیونکہ اس کی positive کیا دکھا رہا ہے جو focal length ہے وہ کیسی ہے positive ہے اور اگر آپ myopic ہیں تو آپ کو جو لینڈز prescribe کیا جائے گا وہ negative منسکس ہوگا ٹھیک ہے وہ اس طرح کے normal double convex یا double concave لینڈز نہیں یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے ہیں ہم لوگ تو اب ایک اور defect ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ جب age کے ساتھ جیسے ہم نے بتایا تھا آپ کو age کے ساتھ جب آپ 40 years کے اوپر پہنچتے ہیں یعنی وہی hypermetropia والا case تو hypermetropia جب age کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا ایک اور نام ہے اس کو بولتے ہیں press biopia یعنی ساری چیزیں سیم ہیں وہی سب کچھ ہوتا ہے بس نام بدل گیا ہے age کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کسی بچے کو ہو جائے گا early age میں ہو جائے گا تو hypermetropia بولیں گے ٹھیک ہے اور age کے ساتھ ہوگا تو اسی کو بولیں گے old age hypermetropia اس کا ایک نیا نام رکھ دیں گے press biopia ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے muscles میں تھوڑا سا problem آ جاتی ہے اب ہر چیز ہماری body کی ہر چیز age کے ساتھ degrade ہوتی ہے ٹھیک کمزور پڑتی ہے تو آنکھ کے muscles بھی کمزور پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو near point آپ کا جو ہے وہ shift ہو جاتا ہے دور ہو جاتا ہے اب آپ کو 25 cm پر چیزیں اتنی clear نہیں دیکھتی ہیں آپ کو تھوڑا دور لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے correction کیا ہے convex lens یعنی positive meniscus use کریں گے یہاں پہ positive negative meniscus میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ competition کے لیے بہت important ہے competition میں ہو سکتا ہے آپ کو option میں دے رکھا ہو اور پھر آپ وہاں پہ گلتی کر دیں ٹھیک ہے تو یہ بات دھیان رکھنی ہے آپ کو eye defects دیکھیں ہم نے اب دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر دونوں طرح کی defects آ جاتے ہیں دونوں کون سے ایک ساتھ آگئے کہ ان کو دور کا بھی نہیں دیکھ رہا ہے پاس کا بھی نہیں دیکھ رہا ہے یعنی وہ myopia بھی ہو گیا ان کو oppressed biopia یعنی hypermetropia وہ بھی ہو گیا ہے اب دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو گئی ہیں تو پھر کیا اس کا علاج ہے اس کا علاج آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں جو grand parents ہوتے ہیں انہوں نے اکثر اس طرح کی lenses use کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایک بڑا سا یہ lens ہوگا اس میں ایک چھوٹی سا cutting بھی ہوتی ہے کئی بار ایسی cutting ہوتی ہے کئی بار ایسے ہوتا ہے بیچ میں ایسے line بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اوپر نیچے cut dividation ہوتا ہے تو ایسا کیوں ہے کیونکہ جب وہ pass کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ نیچے کا lens use کرتے ہیں کیونکہ دو problem ہوگئی ان کے ساتھ ایک ساتھ کہ pass کی بھی نہیں دکھ رہی دور کی بھی اب ایسا تو ہوگا نہیں کہ وہ دو چشمے رکھیں جب pass کا دیکھیں تو وہ والا لگا لیں اور پھر جب دور کا دیکھنا تو اس کو نکال گیا اب یہ تو بہت دا inconvenient ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کو avoid کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے ان کے ایک چشمے میں دو پارٹ ہو جاتے ہیں ایک نیچے والا پارٹ ہو جاتا ہے نیچے کی object کو دیکھنے کے لیے یعنی جب وہ ایسے نیچے دیکھیں گے تو نیچے کا part use ہوگا اور جب وہ دور دیکھ رہے ہیں تو اوپر کا use ہوگا تو یہ والا دور کی object دیکھنے کے لیے اب آپ کو ابھی میں نے بتایا تھا pass کی object کو دیکھنے کے لیے کونسا lens use کرتے ہیں یعنی hypermetropic جو لوگ ہوتے ہیں ان میں کونسا lens use ہوتا ہے وہ positive meniscus use ہوتا ہے ٹھیک ہے positive meniscus use ہوگا اس میں اور یہاں پہ کیسا use ہوگا negative meniscus ٹھیک ہے اس میں ہم negative meniscus use کریں گے اچھا positive meniscus کیا تھا positive meniscus میں ہم کونس converging lens use کر رہے تھے diverging converging use کر رہے تھے کیونکہ converging power کم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ہم کونسا use کر رہے تھے ایک طرح سے convex ٹھیک ہے convex lens use ہو رہا تھا اور یہاں پہ کیا تھا کہ diverging use کر رہے تھے diverging کونسا ہے diverging ہے آپ کا concave ٹھیک ہے یہاں پہ ہم concave use کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جب defects آتے ہیں یہ اس طرح سے ہم cover کرتے ہیں تو جو نیچے کا portion ہے آپ کا وہ کیا ہے چیزیں دیکھنے میں help کر رہا ہے ٹھیک ہے lower part is convex to correct press biopia وہی آپ کا positive meniscus اور upper part is یہ concave ہے یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے upper part ہوگا آپ کا concave ٹھیک ہے چھلی ہے تو آج ہم نے کیا دیکھا ہم نے eye defects کے بارے میں دیکھا ٹھیک ہے کتنی طرح کے eye defects ہوتے ہیں دو طرح کے eye defects ہوتے ہیں ٹھیک ہے کون کون سے چلی جلدی جلدی ہم revise بھی کرا دیتے ہیں چلی ایسی بتا دیتے ہیں تو دو طرح کے eye defects ہم نے دیکھیں myopia اور hypermetropia myopia کیا تھا جس میں دور کی object آپ کو clear نہیں دیکھتے ہیں pass کی object clear دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ جو ہماری rays آ رہی ہوتی ہیں parallel rays آ رہی ہوتی ہیں ان کو جو ہمارا lens ہے وہ ریٹینے سے پہلے ہی converge کر دیتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ اس کی converging power زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ جو power of elongation اور compression تھی وہ کئی نے کئی disturb ہو گئی ہمارے lens کا converge زیادہ بڑھ چکا ہے تو وہ زیادہ curve زیادہ موٹا ہو گیا ہے زیادہ موٹا ہو گیا ہے اس کا مطلب converging power بڑھ گئی ہے تو وہ آگے ہی converge کر رہا ہے تو ایک reason تو یہ دوسرا ریزن ہی ہوتا ہے کہ ہماری eyeball بھی ہو سکتا ہے بڑھی ہو گئی ہو پہلے ریٹینا کہیں پر تھا وہ پیچھے چلی گئے تو ریٹینا پیچھے چلا گیا تو ریز تو صحیح جگہ converge ہو رہی ہے لیکن آپ کی eyeball flamweight ہو گئی ہے تو وہ ultimately آپ کو چیزیں دیکھیں گے نہیں کیونکہ ریٹینا تک پہنچ نہیں رہی ہے اب اس کو correct کیسے کریں converging power زیادہ بڑھ چکی ہے زیادہ بڑھ چکی تو اس کو کم کرنا ضروری ہے تو کم کیسے کریں گے ہم diverging lens یوز کرتے ہیں یعنی ہم concave lens یوز کرتے ہیں جس کو ہم negative meniscus بھی بولتے ہیں دوسرا defect کیا تھا دوسرا defect یہ تھا کہ ہم کو دور کے object تو صحیح دیکھتے ہیں لیکن past کے object ہم کو clear نہیں دیکھ رہے ہیں اب ہمارا جو near point ہے وہ 25 cm نہیں رہا اس سے دور چلا گیا ہے اب جو وہ دور چلا گیا ہے اب وہاں کے object کتاب کو آپ کتنا دور لے جائیں گے آپ کے ہاتھ کی تو limit ہے اب دور کیسے رکھیں گے آپ تو آپ تو چاہتے ہیں کہ ہم وہیں پہ کتاب کو رکھیں اور ہم کو چیزیں دیکھیں تو اب آپ کیا کریں گے تو آپ کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں past کے object reason کیا ہے ہو کیا رہا ہے جو raise آ رہی ہے past کے object سے وہ diverging ہے diverging ہوتی ہیں تو diverging raise کو جو ہمارا lens ہے وہ converge نہیں کر پا رہا ہے properly تو converge کرتے کرتے وہ time اتنا لگ جاتا ہے کہ وہ آنکھ کے پیچھے چلی جاتی ہیں ریٹینا کے پیچھے converge کر رہا ہے تو ریٹینا کے پیچھے converge کر رہا ہے اس کا مطلب converging power کہیں نہ کہیں کم ہو گئی ہے ہماری آنکھ کی تو ایک reason تو وہی ہے کہ power of accommodation کی دکھت ہو گئی ہے ہمارا جو lens ہے اس کا curvature کم ہو گیا ہے curvature کم ہو گیا ہے نہیں موٹاپا کم ہو گیا ہے تو power کم ہو گئی converging کی تو وہ پیچھے converge کر رہا ہے تو ایک reason یہ ہے دوسرا reason یہ ہے کہ جو eyeball ہے آپ کی وہ ہو سکتا ہے compress ہو گئی ہو تو ریٹینا پیچھے چھوڑ گیا ٹھیک ہے یہ نیا ہے ریٹینا آگے آگیا تو ریٹینا بہت آگے آ چکا ہے ٹھیک ہے raise آپ کی proper وہیں converge ہو رہی ہیں جو پہلے ہو رہی تھی تو اب ان دونوں طرح کی defects صحیح کرنے کے لیے یعنی یہ جو problems ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں آپ converging power ایک نام positive meniscus بھی ہے تو اس سے ہم اس کو properly excitable power کا use کرتے ہیں تو وہ آپ کی ریٹینا پہ اس کو focus کرا دیتا ہے تو آپ کو اس چشمے کی مدد سے یہ ساری چیزیں clear دیکھنے لگتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں defects ہمیں دیکھیں ایک اور دیکھا گی جو hypermetropia ہے اسی کو press biopia بھی بولتے ہیں جب وہ 40 سال کے اوپر کی age پہ ہوتی ہے یعنی age کے ساتھ ساتھ ہوگی تو press biopia بھی بولیں گے normally ہو گئی اس سے پہلے ہی ہو گئی ہے تو ہم اس کو hypermetropia بول دیتے ہیں اچھا یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں تو پھر ہم وہاں پہ bifocal length کا ایک lens use کرتے ہیں ٹھیک ہے bifocal length کا lens use کرتے ہیں یعنی جس کی دو focal length ہوتی ہیں اچھا دو focal length والا lens یعنی اس میں اوپر والا portion کیا ہوتا ہے اوپر والا portion آپ کو دور کی چیزیں دیکھنے میں مدد کرتا ہے یعنی یہ جو ہے وہ آپ کو far away object دیکھنے میں مدد کرتا ہے یہ یہاں سے آپ far away object دیکھیں گے اور یہاں سے آپ nearby object دیکھیں گے یہاں پہ ایک lining بھی ہوتی کئی بار ایسے بھی دیکھا ہوگا آپ نے ٹھیک ہے تو وہاں پہ دو اس طرح سے bifocal length والا bai مطلب دو جس میں دو focal length والے جو ہے وہ دو آپ use کرتے ہیں دو focal lengths use کرتے ہیں کہیں ڈا کہیں تو اب آپ نے دیکھا ہوگا اس میں اس طرح کے بھی lenses آ گئے ہیں جن کو progressive lenses بولتے ہیں اس میں یہ lining نہیں ہوتی ہے یعنی lining کیا کرتے ہیں آپ دو دو lens آپ use کرتے ہیں تو جو switching ہے بہت تیز ہوتی ہے یعنی آپ جب دور کے object دیکھ رہے ہیں تو ابھی آپ دور کے حساب سے آپ کی focal length adjust ہو گئی ہے لیکن جب آپ pass کے دیکھیں گے تو وہ switch کر کے pass کے ملے آئے گا تو بہت تیز سے switching ہوتی ہے اس میں لیکن جو آپ کا progressive lenses ہیں اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ lining نہیں ہے وہ بالکل plane lens ہے جیسے یہ ہم لگایا ہوئے ہیں جیسے جو کوئی myopic لگایا ہے یا کوئی hyper metropic لگایا ہوئے ہیں lens تو اس میں کیا کوئی lining نہیں ہے تو اس میں lining ہٹا دی گئی ہے lining نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو focal length ہے وہ gradually change ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں بہت تیزی سے switching نہیں ہوتی ہے problem ہے تو وہی ایسا ہی لگے ایسا بلکل نہیں لگے گا کہ اب آپ کی focal length ایسے switch ہو رہی ہے تو یہ progressive lenses کافی costly ہوتے ہیں یعنی normal جو آپ کا lens ہوتا ہے اگر وہ 2000 کا ہے تو وہ 20,000 کے ہوں گے یعنی 10 times کہیں نہ کہیں مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں یہ سارے improvements کیے گئے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم نے defects دیکھا اب ہم لوگ next